سبق کموس کہانی مور کا گانا یہ کہانی ہے ایک خوبصورت اور بہت ہی پیارے سے مور کی وہ پیارا سا مور ایک بہت ہی خوبصورت سے جنگل میں رہتا تھا وہ جنگل بھی خوبصورت تھا وہاں پہ ندی بہتی تھی تھنڈی ہوا تھی اور بہت ہی پیارا سا آسمان تھا اس مور کے رنگ بھرنگے پڑھ تھے اور وہ ان پڑھ کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتا تھا اس مور کے سر پہ ایک بہت ہی پیارا سا تاج بھی تھا ایک دن مور باقی سب پرندوں کے ساتھ ایک خوبصورت سے جگہ بے بیٹا ہوا تھا وہ باقی سب پرندے مور کو دیکھتے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ مور کتنا خوبصورت ہے اس کو کیسے بنایا گیا ہے وہ کیسے اتنا خوبصورت اتنا رنگ برنگا سا ہے ارے بھائی مور تم کتنے پیارے ہو اور تم تو بہت ہی رنگ برنگے ہو تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو مور بھائیہ مور بھائیہ آپ بہت پیارے ہیں میں جب بھی آپ کے پر دیکھتی ہوں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے آپ کتنے خوبصورت ہیں آپ کے پر سچ میں لال جواب ہے مور یہ سب سنکے بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے ہاں مور ہاں تم بہت پیارے ہو تمہاری آنکھیں اور تمہارے سر کا جو تاج ہے وہ بہت حبصورت ہے ایسا تاج تو میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ تو اصلی تاج ہے اصلی تاج اب پرندے جب مور کی تعریف کر رہے تھے تو اتنے میں ایک بندر وہاں سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر ایک میں کوئی نہ کوئی حامی ضرور ہوتی ہے میں مور کو یہ نہیں کہتا کہ وہ پیارا نہیں ہے مور بہت پیارا ہے پر مور میں تمہیں اور سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے مور بھائی برا مت ماننا پر میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا تم میرے لیے تھوڑا سا ہی سہی پر کیا تم کوئی گانا گا سکتے ہو دیکھا تم نے تم سب نے میں نے مور سے کہا گانا گھا اور مور سے تو گانا گایا ہی نہیں گیا تم سب کو پتا چلا کہ گانا اسے کیوں نہیں گایا گیا کیونکہ ہر کسی میں کوئی خامی ضرور ہوتی ہے اور ہمیں اپنی خامیوں کو اپنانا چاہیے ہمیں اپنی خامیوں کو اور دوسروں کو بھی خامیوں کے ساتھ اپنانا چاہیے چلو برندو تم اب یہ بات کو سمجھے کہ کوئی بھی پورا پرفیکٹ نہیں ہوتا پیارے پیارے بچوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں آپ سب کا شکریہ